موسیقی محکمہ صحت سن نے کورونا کے مریضوں کے لئے نئی ایڈوائزری جاری کر دی مریضوں کو زبردستی آئیسولیشن سینٹر یا اسپطال منتقل نہیں کیا جائے گا وزیر صحت ازرا پہ جوہو کہتی ہیں اس طرح کا عمل گھر والوں کے لئے تقلیب دے ثابت ہو رہا ہے مریض گھر پر رہتے ہوئے بھی ایس اوپیس پر عمل درامت کریں وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیپنر جنرل فیض حمید کی ملاقات قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال وزیر اعظم نے ٹویٹ پیغام میں کہا بھارت کنٹرول آلائن پر فالس فلیگ آپریشن کی کوشش میں ہے عالمی برادری بھارت کی اہمکانہ حرکت سے پہلے نوٹس لے دیکھیں میں یہاں پہلی دفع نہیں آیا کچھ انکواری چل رہی تھی جس کے لئے مجھے پھر سے بولایا گیا یہ انکواریز فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے زمرے میں تھی اور جس کے لئے پھر سے بولایا گیا اس میں تقریباً چار گھنٹے تقیقہ چلی ہے تو اس میں کیا ملو پوچھا گیا جبارٹمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں چار گھنٹے میں ہو سکتا ہے میں نے کچھ لکھوانا چاہا ہو کچھ انہوں نے پوچھنا چاہا ہو ملو ملو یہ شیئر نہیں کریں گا آپ تو ملو کیا اچھا نیب کا مستقبل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بدلے میں کچھ وہ جس طرح لیب میں تبدیلیاں کرنے کے لئے پکلو سپارٹ اور نو لیگ نے کوئی شرط رکھی ہوئی ہیں اس بنیاد پہ اٹھارویں ترمیم میں کوئی ہوگی یہ اس طرح کی باتیں ہیں یا مجھے جہاں تک یاد ہے نیب کا ایک آڈیلنس ہے جو دو ہزار ایک میں یا انیس سو نینہ نوے میں شروع ہوا اور ابھی تک اس پہ عمل ہو رہا ہے مختلف ٹائمز پر اس پہ ترمیم کی باتیں کی جاتی رہی ہیں اور پھر اس کو بھی حتمی شکل کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے تو یہ حکومت پر ہے اسیملیوں پر ہے کہ اس کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور اسیملی میں جب یہ بات آئے گی تو اس وقت یہ سوال ہے ابھی میں سمعتا ہوں کبلی از وقت سوال ہے کہ ہم بیٹھ کے کہیں کہ جی بارگننگ ہوگی اور یہ ہوگی یہ بھی کوئی ہے ہی نہیں آسمانوں میں باتیں ہیں تو ہمیں پہلے کمنٹ کیا کروں دوسری یہ کرونا کا ہے لاکڈاؤن کی یہ وفا کی حکومت نرم کرنا چاہ رہے ہیں سندھ حکومت نہیں لیکن جو یہاں پہ بنیادی جو ضرورت ہے ایک دو جو سندھ حکومت نے وعدہ کیا راشن کا وہ بھی مکمل طور پر نہیں ہوا جو دوسری ضروریات ہیں رمضان المنبارک بھی یہ تو عوام کے بنیادی حقوق کا کس طرح چاہتا ہے عوام کے بنیادی حقوق وہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے آپ کا عوامی بنیادی حقوق تو پھر روزگار بھی تلاش کرتے ہیں یہ بنیادی حقوق میں شامل چیز ہے کہ جو پاکستان کا شہری ہے اس کو روزگار مویا کیا جائے مویسر کیا جائے تو اس میں صرف سندھ حکومت کی بات نہیں ہے ساری وفاق کی بات ہے جہاں یہ سوال یا نشان رہتا ہے اور اس کا جواب نہیں ہے رہی بات کے کرونا کے لیے لاک ڈاؤن کرنا ساری دنیا کر رہی ہے اور سندھ حکومت نے بھی ہماری جانیں بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کی پہل کی اور اس کی وجہ سے ہم بھی سمجھتے رہے ہیں کہ کافی سارے کیسز نہ آ سکے اور ہم بری طرح سے متاثر نہ ہوئے دو مہینے ضرور ہوئے اس لیے لوگوں کو یہ تجسس ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کیا دکانیں کھلیں گی کہ نہیں کھلیں گی ہمارا کاروبار چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا ہمیں ان کا بھی احساس ہے ہم نے ان کے لیے ایس اوپیز بھی بنانے کی کوشش کی ہے کہ پرابلم صرف یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا اس لیے پھر وہ نوٹفیکشن جو دکانیں کھولنے کے لیے ہے وہ نکال نہیں رہے مقصد ہمارا احتیاط کرنا ہے یہ لاک ڈاؤن بھی جان کی حفاظت کیلئے ہے اس میں اور کوئی مقصد نہیں جتنی بے روزگاری ہوگی اتنے لوگ پریشان ہوں گے ہم ان کا احساس ہے تو چلو بیندی بھٹو صاحب کے نام سے وہ انکم سپورٹ پروگرام کے بارہ ہزار بھی ملے تو بھی یقیناً لاکھوں لوگوں کو ملے ہوں گے لاکھوں گھروں کو ملے ہوں گے کہتے ہیں کہ چھالیس لاکھ گھر اگر چھالیس لاکھ گھر کو یہ ملتی ہے سپورٹ تو بھی کافی ہے ہمارا کیا تھا ہمارا تو تھا صرف تین عرب روپے کا راشن وہ تین عرب روپے کا راشن کافی نہیں ہے کسی صورت میں کافی نہیں ہے دو ہزار روپے کا ایک بورا بنتا ہے تین عرب روپے میں کتنے بڑھیں گے یہاں لوگ کتنے رہتے ہیں تو یہ ہماری نیتاً کوشش تھی کہ ان کو کم از کم گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ راشن پہنچایا جائے اس میں ہم کام بے جاری ہیں اور جو اپنے تا ہی کوشش ہوتی ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے رہی بات کے جو گھر ملکی امداد ہے اس کا علم وفا کی حکومت کو ہے کتنی امداد ملی ہے اس کی معلومات عوام کو نہیں ہے آپ کو نہیں ہے اور وہ جو عوام کو معلومات دینی چاہیے تو ہمارا تھوڑا سا حوصلہ بڑھے گا بھئی ہمارے پاس اتنی امداد آگئی ہے وہ بھی بٹے گی تو ہمارا گزر سفر چل جائے گا تو یہ وفا کو کرنا چاہیے کہ بات کو کھول کے بتا دے کہ بھائی ہمیں فنڈنگ میں کچھ ہے یا نہیں ہے اور بولیں حکم ہمیں فرمائے